بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکیپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیا کی کوئی خاص بات آپ سے رہنے جائے دوستو کہتے ہیں کہ نام انسانی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں اور نام کا انسان کی شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے دوستو نام انسان کی شخصیت اور انفرادیت کی اکاسی کرتا ہے مثلا ہم نام سے فوراں پہچان لیتے ہیں کہ یہ نام مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا ہر ملک کے لوگوں کے نام کی اپنی ایک انک پہچان ہوتی ہے دوستو بریصیت مسلمان اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے نام باقی تمام معاشروں اور مذہب کے لوگوں سے منفرد ہیں اور ہمارے مذہب کی اکاسی کرتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ بچوں کے نام اسلامی رکھے کیونکہ نام کا انسان کی شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے تو ہمیں اسے بچنا چاہئے اسلامی نام بکھا جائے تو اس کا اثر بھی مصفت ہوا آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ علم جعفر کے مطابق ایسے لوگ جن کا نام اردو میں جیم سے اور انگلیش میں جیسے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کس مزاج کے اور کس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں دوستو جی نام والے لوگ دل کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اسی لئے جس سے بھی دوستی کا رشتہ بناتے ہیں ہر مشکل میں اس کا ساتھ نماتے ہیں لیکن اگر سامنے والے ان کے میان پر پورا نہ پھرے تو پھر اسے اپنے دل سے دوبارہ تو پھر اسے اپنے دل میں دوبارہ جگہ نہیں دیتے ان کے پاس تن کے خوبصورتی ہونے کے ساتھ سب من کے خوبصورتی ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں بہت پیار کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی رشتوں میں بہت زیادہ اماندار اور سچی ہوتے ہیں یہ لوگ درمین درجے کے چلاک ہوتے ہیں جنہ والے افراد کو اگر کسی کی مدد کرنا پڑ جائے اور نہ ہی یہ لوگ اپنے سے جڑے کسی رشتے کی چاپلسی کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ صاف دل کے مالک ہوتے ہیں اسی لئے اپنے سے منسلک ہر رشتے میں اسی خوبی کی جھلک دیکھنا پسند کرتے ہیں جس لوگ جنہ والے افراد دانشرت اور ذمہ دار ہوتے ہیں جنہ والے لوگ فطرتی طور پر شوخ ہونے کے ساتھ ساتھ زدی بھی ہوتے ہیں ان کی فیصلے اکثر فوری اور پختہ ہوتے ہیں جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس معاملے میں دوسرے کی بلکل نہیں سنتے اس لئے منمرزی کے قائل ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ پیار شوہرت مطلب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی یہ لوگ پرانی روایات کی پاسداری نہیں کرتے جنہ والے لوگ پوری طرح آزاد رہنا پسند کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آزاد رہنے کی صلاح دتے ہیں گرد گرد کے حالات سے باخبر رہنے میں دیہا لگاؤ رکھتے ہیں بعض جنہ والے لوگوں میں خودگرزی کا انصر بھی دیکھا گیا ہے یہ اپنے خوابوں اور خیالات کو حقیقت کے روپ میں دیکھنے کے لیے کسی بھی مشکل کام کو سرانجام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جنہ والے افراد کو دولت سے تلچسپی تو ہوتی ہے مگر صرف اسی لیے کہ اس سے ان کی ذاتی احزادی کو تحفظ نہ سکے اور انہیں دوسروں پر انحصار نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ ان پر قسمت کافی مہربان ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں ایسا بھی خوب کماتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دوسروں جنہ والے افراد اپنی گھروں اور محال میں ہی خوش رہنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ کم محنت کرنے کے باوجود کافی ترقی کر لیتے ہیں ان کی شخصت میں چیزوں کی جانچ پرکال کرنے کی بہت زیادہ خوبی پا جاتی ہے اس لئے کوئی بھی چیز جلدی سے ان کے میار پر پورا نہیں ترتی یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لئے کسی ایسے چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے بگر نہیں رزکتے ان کی زبردست خوبیوں کی بنا پر اثر لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے جلل پیدا ہو جاتی ہے جس کی یہ لوگ بلکلی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی خوبیوں میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں جنہ والے افراد پیار محبت کے معاملے میں بہت سیدھے سادھے اور سچے ہوتے ہیں اور آخری دن تک ساتھ نمانے کے قائل ہوتے ہیں پیار میں یہ لوگ بہت جلد ہی سامنے والے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں پیار کے معاملے میں ان کا پارٹنر بھی خوش نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں یہ زندگی کے ہر مور پر اپنے جیون ساتھی کا ساتھ نبھاتے ہیں یعنی کہ ایسے سمجھ لیجئے کہ اسے ایک ایسا انسان مل گیا اس کے پاس سب کچھ ہے انہیں کوئی بھی اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتا جب تک یہ خود اپنی آپ سے نہ چاہیں دوستو جینام والے افراد اپنی زندگی اور آزاد خود مختاری کی عادت سے لوگوں اور بھر والوں کو تنگ کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ جو کام اچھا لگے میں وہی کروں گا یا پھر مجھے آزادی چاہیے کہ میں آزاد ہو کر کوئی کام کروں اس لئے وہ کافی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں یہ لوگ کافی نخلیلے ہوتے ہیں اور پڑھائی کی معاملے میں یہ تھوڑا بہت پیچھے رہی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہر چھوٹے موڑی باتوں کو دل سے لگا کر رکھتے ہیں اور یہی پر یہ اپنے اوپر تھوڑا سا مات کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی بار پریشان بھی ہو جاتے ہیں ان کا صاف صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں لوگوں سے بولنا ان کے لئے زندگی میں کئی پریشانیوں کی وجہ بھی بن جاتا ہے کہ اپنے کیریئر میں جس کام کو وہ بھی چنتے ہیں یہ بہت دیرے دیرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ ان کا تھوڑا سا لاپرباہ ہونا ہوتا ہے دوستوں اس افراج ان کا نام جے سے آتا ہے اپنے کیریئر میں اول ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت سوچ سمجھ کر غتم آگے بڑھاتے ہیں یہ لوگ ذمہ داری اٹھانے کے لئے سب سے آگے ہوتے ہیں یہ افراج عام لوگوں کی نسبت کے ادھر خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں کیونکہ زندگی میں انہیں بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں یہ کم مہنے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ان کے لئے کامیابی کا راستہ معمولی طور پر دشوار ہو گئے کیونکہ یہ اپنے لئے جن مقاصد کا انتخاب کرتے ہیں وہ بظاہر ناقابل حصول معلوم ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی شہرک اور عظم کے ساتھ سر ناقابل حصول مقاصد کو بھی پورا کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کامیابیاں ان کے ایک عدم چونتی ہیں یہ لوگ اپنے زندگی میں عزت اور شہرت بھی پاتے ہیں یہ لوگ خلوص پسند کرتے ہیں یہ لوگ سماجی تقریبات میں شرکت کرنے کے مجھے ہیں گھر میں ہی رہنا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ گھر میں ہی رہنا اس لئے پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے پسند تو کرتے ہیں مگر وہاں کم ہی جاتے ہیں جی دوستوں یہ تھی جینام والوں کی خوبیاں اور خوابیاں اور ان کی خصوصیات دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور استداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے نام کے پہلے حفظ کے بارے میں جان سکیں اگر آپ کا نام جے سے آتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اگر آپ کا نام جے سے نہیں آتا تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کہ جن کا نام جے سے آتا ہے اگر آپ ہم سے کسی نام کے بادے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار آئے گا کمنٹس کے ذریعے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کے تمام مشکلات حد فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو آمین اللہ حافظ